حکومت سمویدان کے تحت کام کر رہی ہے کیا اتر پردیش میں رول آف لائے یا رول بائی گھن ہے اس کا فیصلہ یقین اتر پردیش کی جنتہ کرے گی میرے عزیز دوستوں اور مزلگوں آج بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں مگر میں آپ کو یاد کلانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں بلکہ پورے ملک میں سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی کے خلاف اتجاج ہوا ہم سب نے مل کر اتجاج کیا اس لیے کہ وہ خانون بھارت کے سمویدان کے خلاف تھا وہ خانون رائٹ ٹو ایکوالٹی مسابات اور برابری کے خلاف تھا پارلیمنٹ میں جب اس پر بحث ہو رہی تھی تو میں نے بی جے پی کے تین سو سانسد کے سامنے کھڑے ہو کر بھارت کے سمویدان کی دلائل کو دے کر یہ بتایا کہ مذہب کے نام پر سیڈیزرزم سیڈ کا خانون نہیں بن سکتا مذہب کے نام پر آپ مسلمانوں سے زمینشپ نہیں چھین سکتے اور میں نے پوری پارلیمنٹ میں سانسد میں کھڑے ہو کر اس کو کالا خانون قرار کیا اور اس کالے خانون کی کاپی کو پھاڑا میں مبارک بات دیتا ہوں ان تمام روحوں کو جنہوں نے قاس طور سے ہماری مار بینوں کو جنہوں نے پوری من اتجاج کیا اس خانون کے اطراف مگر افسوس یہ ہے کہ ادھر پردیش میں دیویش مسلمانوں کو گولی مار کر ان کی جانے لے دی گئی بتائیے یہ کونسا انصاف ہے کہ گولی مار کر ان کو جان لے دی جاتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے ریٹائیٹ جیسٹس کی ریپورٹ ہے ریٹائیٹ جیسٹس کی ریپورٹ ہے جنہوں نے کہا کہ ان بچوں کی جان لینے کے لیے گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا وہ دیویش مرنے والے کہاں کہاں کہتے ہیں علیگر کے تھے مدفر نگر آپ کے ماں و بیرے اور بھلن شہر سے ان کا تعلق تھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ اس طرح سے اگر سنویدھان کی دجیاں لائیتی جاتی رہیں گی تو بتائیے پھر ہمارے ملک میں جمہوریت کا کیا ہوگا ادھر پردیش میں فریڈم اوپ ایکسپریشن کا کیا ہوگا آج مرنے والوں کے گھروں میں کوئی جا کر ان سے پوچھتا نہیں ہے وہ دیویش لوگ جو مر گئے آج دنیا ان کے گھر کے طرف رکھ نہیں کرتی کوئی اس مرنے والے ماں کی بیٹے سے جا کر نہیں پوچھتا کہ اے ماں تو سکون میں ہے یا نہیں مرنے والے بیٹے کے باپ کے پاس کوئی جا کر اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ چچا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن لوگوں کی جانیں چلی گئیں آج ان کے گھر میں کتنا خم ہوگا کتنی تکلیف اور خرب میں اپنی زندگی گزار رہے مگر میں آپ کو یہ بات پتانے آیا ہوں کہ یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس ملک اور اس ملک کے سمیدان کو بچانے کے لیے ہم کو اپنی جان کے نظرانے بھی دینا پڑے تو ہم دیتے رہیں گے اگر ہم کو اپنی جان خربان کرنا پڑا تو یقینا انشاءاللہ تعالی اگر میں آپ یہ خون کا خطرہ بائیں گے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے جب تک زندگی میں زندہ رکھے گا مجھے اسی زندگی دے کہ دمِ واپسی تک میں تیرے سامنے سجدہ کروں اختدار کی کرسیوں پر بھٹنے والوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جتا ہوں میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب و رب کریم آپ مجھے جب تک زندہ رکھیں گے میری زبان آپ کے ذکر سے در ہوتی رہے میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے گا مجھے میری زبان میں وہ طاقت دے کہ میں ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ظلم اور انصاف کا مطالبہ کرتا رہوں